مہترم ناظرینِ کرام ہمارے معاشرے میں ایک مسئلے کے تعلق سے بہت زیادہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جب چاند یا سورج گرہن ہوتا ہے تو جو عورتیں حمل سے ہوتی ہیں جو پریگنٹ ہوتی ہیں اور حمل کی حالت میں ہوتی ہیں تو بہت سے مرد اور عورتیں ایسی عورتوں کو چاند گرہن یا سورج گرہن کے وقت چھوڑی چاکو اور قینچی وغیرہ کے استعمال کرنے سے منع کرتے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اگر وہ چاند گرہن یا سورج گرہن کے وقت چھوڑی وغیرہ کا اگر استعمال کرے گی تو اس سے پیٹ میں موجود بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور اس میں نقص پیدا ہو سکتا ہے یہ تمام چیزیں بالکل غلط ہیں اور یہ تواہم میں سے ہیں اسلامی تعلیمات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ تمام کے تمام غیروں کے عقیدہ ہے کیونکہ اگر حاملہ عورت ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ موجود ہے تو اگر اس کو ضرورت ہو تو ضرورت کے وقت وہ چھوڑی چاکو قینچی کچھ بھی استعمال کر سکتی ہے کیونکہ مؤثر حقیقی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے اللہ کے سوا کوئی بھی کسی کو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے سب کی سب دنیا کی ہر چیز چاہے چاند ہو چاہے سورج ہو اور چاہے دنیا کی کوئی بھی چیز ہو کوئی بھی مخلوق ہو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہ کوئی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کوئی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے تو یہ جو عقیدہ ہے کہ چاند گرہین یا سورج گرہین کے وقت جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں ان کو گھروں میں کمروں کے اندر رکھا جاتا ہے اور ان سے کھانا وغیرہ کچھ نہیں بنوایا جاتا اور نہ کوئی چیز کا ٹوائی وغیرہ جاتی ہے یہ تمام چیزیں اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے اگر ایسا کوئی معاملہ پیش آئے چاند گرہین ہو یا سورج گرہین ہو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں تو ایسے وقت میں ہم کو توبہ استغفار کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے اور ہو سکے تو صلاة التوبہ پڑھ لے یا صلاة الخصوف اور صلاة الخصوف یہ جو چاند گرہین سورج گرہین کی نماز ہوتی ہے ہو سکے تو ان نمازوں کو ادا کرے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے اور یہ تمام چیزیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے اور یہ غلط عقیدے یہ تمام چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے ان سے ہم سب کو احتراز کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ آتا فرمائے